موسیقی موسیقی کیوں کہ زمانہ ان کو دیٹھے گا ولی کی یاد دلائے گے اور اس تربیت میں جو مواد فراہم کیا جائے گا یہ وہ مواد ہے جس کو آپ لے کر کے جس کو آپ سمجھ کر کے جس کی صلاحیت پیدا کرنے کے بعد آپ اپنے اپنے علاقے میں اسلام کی اس فکر کو پھیلا سکیں گے اور نہ صرف مسلمان بلکہ اپنے اپنے علاقے کے غیر مسلم حضار کی قیادت کر سکیں گے تاکہ پورے علاقے میں امن رہے تاکہ پورے علاقے کی ترقی ہو سکے تاکہ پورے علاقے میں خوشی کا محول ہو نقیب کا مطلب کیپٹن ہوتا ہے آپ اپنی جہاز کے کیپٹن ہیں اب یہ آپ کو کہہ کرنا ہے کہ آپ اس جہاز کو کیسے موڑیں گے اپنے علاقے کو کیسے موڑیں گے کیسے چلائیں گے تاکہ اس علاقے میں خوشحالی آئے خوشحالی صرف تعلیم سے نہیں آتی خوشحالی صرف معاشر سے نہیں آتی خوشحالی صرف اصلاح معاشرہ کے کام کو کرنے سے نہیں آتی بلکہ ان تینوں کاموں کو کرنے سے آتی ہے اس میں ایک کام جو ہے وہ اصلاح معاشرہ کا ہے یعنی معاشرے کے اندر جو چیزیں خراب ہو گئی ہیں اس کو ٹھیک کرنا ہے ہر کی ذمہ داری آپ کو اوپر ہے لیکن اب آپ نقیب ہیں اس لئے آپ کو اوپر ڈبل ذمہ داری ہے کہ آپ کو معاشرے کو بھی دیکھنا ہے تو سب سے پہلے جو اپنے آپ کو دیکھنا ہے تو اس بارے میں سوچنا ہے کہ اپنے آپ کو کئی مہینوں سے میں سفر پر ہوں اور یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ کچھ چیزیں ہیں جو ہم لوگ زیادہ توجہ دے رہے ہیں اور کچھ چیزیں ہیں جو ہم لوگ کم توجہ دے رہے ہیں ہم لوگ افسر ایسی مجالس میں بیٹھتے ہیں اور بیٹھ کر کے بات کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کے اندر کیا کیا خرابیاں ہیں میں آپ کو کل کا ایک واقعہ بتاتا ہوں اس سے آپ کو پتا چلے گا کہ ابھی بھی امت کے اعتبار سے قوم کے اعتبار سے ہم لوگ سب سے اچھی امت میں ہیں سب سے اچھے قوم میں ہیں کل ایک واقعہ یہ ہوا کہ ایک صاحب تھے کہ ایک گروہ تھا جن کو یہ احساس ہو گیا کہ زمین ان کی ملکیت آت چوندیا نہیں رہی ہے اسے ہمیں پکڑنا چاہیے اسے ہمیں بتانا چاہیے تو ہم لوگ ایسا کر رہے ہیں ہم لوگ الحمدللہ رب العالمین اپنے بہنوں کا حصہ دے رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ سب بھائی خراب ہیں ایسا نہیں ہے کہ سب بھائی جو سب باپ جو ہے وہ خراب ہیں نینہ نوے فیصد لوگ دے رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین جو کچھ لوگ ہیں ان کی وجہ سے پورا معاشرہ بدنام ہے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس ایک فیصد دو فیصد پانچ فیصد جتنے بھی لوگ ہیں ان کو ہاتھ پکڑ کر کے مجبور کریں کہ وہ حق دیں اور حصہ دیں کیوں؟ کیوں کہ ہم لوگوں کو حکم ہے کہ اگر دیکھو کہ اگر کوئی خراب بات ہو رہی ہے اگر کوئی ظلم کر رہا ہے تو اس کو ہاتھ پکڑ کر کے روکو یہ ہے حکم ہاتھ پکڑ کر کے روکنے کا یہ جو آخری وارہ حکم ہے کہ دل میں خراب جانو بہت ہو گیا اب اس کو چھوڑ دی گئے اب ہاتھ پکڑنے کا وقت آ گیا ہے دل میں خراب جانو اور اس سے کم ایمان ہے اب ہم لوگ سب سے کم ایمان والے لوگ نہیں رہے الحمدلہ رب العالمین اس مجلس میں کوئی ہے جو سب سے کم ایمان والا ہے مجھے کسی کے ہاتھ نہیں دکھا الحمدلہ رب العالمین ہم سب لوگ اچھے ایمان والے ہیں ہم لوگ کو اچھی بات کرنا چاہیے اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی کسی کے حق مار رہا ہے اس کو ہاتھ پکڑ کر رکنا چاہیے آدھے گھنڈے کے اندر اس پوری زمین کو اللہ سبحانہ وتعالی کی رضا کے خاطر مسجد کی ملکیت منا دیا سبحان اللہ ہم لوگ سمارٹ فون استعمال کرتے ہیں لائپ ٹاپ استعمال کرتے ہیں یہ کبھی بنی نہیں سکتا تھا اگر مسلمانوں نے لاغریزم کی اجاز نہیں کی ہوتی نئے زمانے کی حرام کام کرنے سے پہلے ایک دفعہ سوچئے جل رہے ہیں آبائی بس ایک سیکنڈ ہاتھ اسے اوپر رکھے دیکھیں کتنے در رکھ سکتے ہیں اگر پانچ سیکنڈ رکھ سکتے ہیں تو جاہی جا کے نشاہ کیسے ایک طرف ہم لوگ یہاں جمع ہیں اللہ اللہ کرنے رسول کی بات سدنے سنانے اور دوسری طرف ہم لوگ حرام نہیں کرتا رہے ہیں یہ کیسے ہوگا دیکھئے ہم میں سے بہت سے لوگوں کو یہ مغالطہ ہو گیا ہے کہ ہم لوگ سب کے سب جنت جا رہے ہیں ڈریکٹلی یعنی ہم نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو موت اور موت کے بعد نیسٹ سٹاپ جنت موسیقی 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 موسیقی